اس وقت جو ہے کراچی ایکسپو سینٹر میں مختلف چرین پرین جو ہے ان کے نمائش کا احتمام کیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے شہریوں نے آج بڑی تعداد میں رکھ کیا ہے نمائش کے آغاز میں ہی جو ہے گیٹ سے انٹر ہو کے ہماری نظر جو ہے ایک ڈاگ پر پڑی ہے تو ہم نے منتظمین سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بتائیں کیونکہ یہ کچھ یونک اسٹائل میں کا نظر آ رہا ہے جو عموماً پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا تو ہم یہ چاو چاو ڈاگ ہے اور یہ چائنا بریڈ ہے جو اس کے مالک ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کے حوالے سے ہمیں کچھ جو ہے آگاہی دیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں اسلام علیکم جی میں نے میز آتف امتیاز آئیم فرام دی وائلڈ آئیو ایکسپویرینس سینٹر تو یہاں پہ ہمارے وائلڈ آئیو ایکسپویرینس سینٹر میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی عمام کو ایسی ڈاگز اور ایسے انیملز دکھائیں جو انہوں نے نارمل ہی نہ دیکھے ہوئے ہیں تو اسی میں ہے کہ اب یہ چاو چاو ام نے رشیا سے امپورٹ کیا ہے اور یہ ابھی اس کے جو ہیر ہیں وہ کم ہیں گرمیوں کے ساپ سے اور یہ بلکل ہوتا ہے اور یہ باہی ڈاگ ہے جس کی ٹنگ جو ہے وہ پرپل ہوتی ہے دیکھے اور بڑا فرینڈلی ہوتا ہے بلکل لگتا بھی بھالو کی طرح ہے اور اس کی حرکتیں بھی بھالو کی طرح ہیں بہت ہی زیادہ سوشل ہوتا ہے بچے اسے پیار کر سکتے ہیں عبدالادی اس کو پیار کرنا بلکل بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہوتا ہے اور گھر میں فیملی کمپینین رہ سکتا ہے بس اس میں یہ کہ اس کے پال زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو ایر کنڈیشن میں رکھنا پڑتا ہے اور اس کی مینٹینس سوڑی زیادہ ہے باقی بہت ہی لونگ ڈاغ ہے بہت ہی لونگ ڈاغ ہے جی جی دیکھیں یہ تو جیسے فینسی بلیڈ ہوتی ہے ان کے ہمیں بالوال سہی رکھنے پڑتے ہیں تو ان کو تو ہم ڈاغ فوٹ دیتے ہیں اور تھوڑا پاس رو میٹ دیتے ہیں تاکہ یہ ہیلتی رہیں باقی یہ کہ الیکٹرو لائٹ جی گوش گوش جو ایک اچھا جی ڈیلی رننگ ایک سے دو کلومیٹر یہ رن کریں گا آپ بھی فٹ رہیں گے اور یہ دو کلومیٹر یہ رن کریں گا اور یہ دوگ بھی فٹ رہے گا جی یہ تو بسکل یہ تو ڈھوڑ چائنیز بریڈ ہے اور وہ تو اس کو ایزا شیفر ڈاغ بھی استعمال کرتے تھے چائنہ میں لیکن یہاں پہ تو یہ ایزا شو پیس ہے اور اس کو بہت امپروف کر دیا اس کی جو اور ڈھوڑ بریڈ ہے اسے بہت اس کو کسٹمائز کر کے بڑا سوچل کر دیا ہے ورنہ اولڈ بریڈ میں تو اس میں تھوڑی ایگریسیف نیز بھی ہوتی تھی لیکن ابھی جو یہ نیو بریڈ ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ ڈوسائل ہیں ڈومیسٹرک ہیں اور بہت اچھے فیملی کمپینین ہیں یہ یہ کیمت جو ہے بھائی پہلے تو یہ ڈھائی تین لاکھ روپے کا مل جاتا تھا لیکن ابھی کیونکہ امپورٹ بہت مہنگی ہو گئی ہے اور فیر وغیرہ زیادہ ہو گئے تو اندازن پانچ لاکھ روپے تک کئی مل جاتا ہے جی جی سب پہ اس پہ ڈیوٹی امپورٹ وغیرہ سب جو ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے اسی پہ امپورٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ بھائی ائر آتے ہیں تو اس کے لیے ان کی ساری ریکوائیمنٹ سب دینی پڑتی ہے آپ سب ناظرم بات کیجئے اس کو لائک کیجئے کمینڈ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ہممم ہمم ہم 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 موسیقی